موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین قرآن کریم میں سورة الفرقان کے آخری رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی بارہ کوالیٹیز اللہ تعالی نے بیان کی ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اگر اپنے کچھ بندوں کو اپنا خاص بندہ کہہ رہا ہے ان کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کیا وہ عباد الرحمن رحمان کے بندے ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام کے تمام لوگ اللہ تعالی کے بندے ہیں سارے انسان اللہ تعالی کے بندے ہیں لیکن ان بندوں میں اگر اللہ تعالی کچھ خاص لوگوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو ان صفات کو جاننے کی اور انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو رحمان کے ان بندوں کی جو پہلی صفت اللہ تعالی نے بیان کی فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں یعنی جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا گھمن نہیں ہوتا غرور نہیں ہوتا جن کے اندر توازو ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل ان کے مو لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے گزر جاتے ہیں جاہلوں سے بحث نہیں کرتے جاہلوں کے سامنے مغزماری نہیں کرتے وہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے والا دلیل کی روشنی میں بات نہیں کرنے کے لئے تیار اور جہالت پر اتر آیا ہے وہ وہاں سے بحث بند کر دیتے ہیں تیسری صفت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں یعنی تحجد گزار ہوتے ہیں ان کی راتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے میں گزرتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے صورت سجدہ کے اندر فرمایا اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ تتجا فا جنوبهم عن المغاجے میرے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں راتوں کو چوتھی صفت اللہ کے خاص بندوں کی اللہ نے فرمائی کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا بے شک جہنم کا عذاب انسان سے چمڑ جانے والا ہے وہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے یعنی تحجد گزار ہونے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کی واللزین ایدہ انفقو لم یسرفو ولم یقترو وکان بین ذالک قواما رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب وہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں بلکہ میانہ روی درمیان کا بیچ کا راستہ اپناتے ہیں اور چھٹی ساتمی اور آٹھوی تین صفات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کرتے ہیں وہ حرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے کسی بے گناہ کا خون نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور زِنَا کاری نہیں کرتے یہ تین بڑے بڑے کرائم ہیں شرک قتل اور زِنَا ان تینوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو یہ ٹوٹل آٹھ صفات ہو گئی اس کے بعد نمبر نو اور دس دو صفات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کی فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جو جھوٹ نہیں بولتے جو غلط کاموں میں حاضر نہیں ہوتے جھوٹے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے اور دسویں صفت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا اگر کسی لغو چیز کے پاس سے کسی بےہودہ کسی ولگر کسی خراب کسی فہش چیز کے پاس سے اگر ان کا گزر ہو تو شرافت سے گزر جاتے ہیں اس میں انوالو نہیں ہوتے نمبر گیارہ رحمان کے خاص بندوں کی گیارہمی صفت یہ ہے کہ جب ان کے رب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ غور کرتے ہیں وہ اندے اور بہرے بن کر کے گرنی پڑتے ہیں بلکہ ان آیتوں پر غور کرتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں اور آخری صفت اللہ تعالی نے ان کی بیان کی رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا فرما کیا مطلب ہوا یعنی اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری فیملی کو بھی تو نیک بنا دے دیندار بنا دے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یہ بہترین دعا کرتے ہیں رحمان کے خاص بندے یہ بارہ صفات یہ بارہ کوالٹیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے صبر کی وجہ سے جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو اسپیشل کمرے عطا فرمائے گا اور یہ لوگ جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا فرشتے ان کو سلام کریں گے اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا حسنت مستقر و مقامہ اور جنت بڑا ہی بہترین ٹھکانہ ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان بارہ صفات کو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ